اگر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ای لرننگ زون پر پھر سے ایک بار سواغت کرتا ہوں دوستو آج جو ہم سکھنے والے ہیں کہ بھاو کوپی جو اسے اور بھی میں نے ایزی طریقہ بنا دیا ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے لنک کے ساتھ آپ کیسے فیوچرز اور کیش کے بھاو ڈیٹا یعنی بھاو کوپی کو آپ اپنے ایکسل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے ایف پی آئی ہیڈن موس سکینر میں اس کا استعمال ہوگا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے ایک ٹرائل لیا ہے مائیڈ بھی پوسیبل کہ یہ آنے والے دنوں میں زیادہ اس سے شیئر ہونے کے قارن یہ کام نہ کرے لیکن اس کا لوجک میں آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس کو میں نے کیا کیسے ہیں لیکن فیلحال ابھی جو ہے اس ویڈیو میں میں یہ صرف اتنا بتاؤں گا یہ ایک ٹرائل ویڈیو ہے کہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ آگے کام کرتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے اب تک تو یہ کام کر رہا ہے جب میں نے چیک کیا اسے میں نے اپنے سکینر کے ساتھ بھی لنک کر دیا ہے تو میں یہ لنک جو ہے ابھی فیلال کام کر رہا ہے تو آج میں بتاؤں گا کہ آپ کیش اور فیچرز کے بھاو ڈیٹا کو کیسے آپ ڈیلی اپ ڈیٹ ہوگا اس میں کسی بھی طرح کے کوئی آپ کے انڈ سے کوئی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک وہ اپ ڈیٹ ہوگا ڈیلی ہاں یہ اپ ڈیشن جو ہے ہمارے انڈ کا ہے اور یہ لنک جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ میں بتاؤں گا کہ یہ اس ڈیٹا کا لنک جو ہے آپ کو کیسے کریٹ کرنا اور یہ لنک کیا ہے وہ میں اس ویڈیو کے میں بتاؤں گا کہ وہ لنک آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے تو چلی آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہمارے ٹیلیگرام گروپ چینل سے جرور جڑیں تاکہ وہاں جو ہے آنے والے اپ ڈیٹس اور چھوٹے چھوٹے قویریز کو جو ہے میں سالو کرتے رہتا ہوں جو ہمارے پاس امیڈیٹ آتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی قویریز ہے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑیں جس کا لیک میں ڈسکرپسن میں جرور دوں گا اور وہاں جڑ کر کے اپنے قویریز رکھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس قویری کو کو جواب دوں اور دوسری چیز آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کریں اور اسے جو ہے بیل آئیکن پر کلک جرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو آج ہم لوگ سیکھتے ہیں کی کیسے بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگ اوپین کر لیتا ہوں یہ ایکسل کی شیٹ جب میں اوپین کرتا ہوں تو ایک دم بلکل نئی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہے اور یہاں جو ہے یہ بلکل نئی اوپین بلینک شیٹ ہے اب یہاں جو ہے میں ڈیٹا پر کلک کروں گا اور ڈیٹا پر فروم ویب جب فروم ویب پر میں کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک option آتا ہے فروم ویب کا basic and advance تو اسی میں main چیز ہے تو یہ ہمارے پاس ایک لنک ہے اسے میں لنک کو paste کروں گا جو copy کیا میں نے ٹھیک ہے اور یہاں paste کروں گا اور اوکے پر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑا power query رن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ دوسرا وینڈو جو ہے نیوگیٹر وینڈو آپ کے سامنے open ہوگا تھوڑا سا یہ آپ کے internet پر بھی depend کرتا ہے کہ آپ کا internet speed کیسا ہے اور آپ کی pc کی کیا ہے configuration تو یہاں دیکھیں گے دو table آ گیا تو میں سب سے پہلے cache کا لیتا ہوں بھاو copy cache cache پر کلک کرتے ہیں اور transform data پر کلک کریں گے جیسے transform data پر کلک کریں گے تو وہ اپنے queries کو determine and process کرے گا تھوڑا دیر ویٹ کر لیتا ہوں چونکہ یہ one time processing ہے میرے دیتے ہیں اوکے پر کلک کریں گے تو یہ کیا ہوگا ہمارے ایک نئی sheet بنے گی بھاو بھاو copy cache تو دیکھیں کہ یہ ریفریش ہو رہا ہے اور یہ data update ہو جائے ہمارا کر لیتے ہیں futures کے لیے بھی same process from data میں آئیں گے اس کے بعد from from web اس کے بعد جو copy ہماری جو لنک ہے اسے ہم لوگ کلک کر دیں گے paste کرنے کے بعد ok پر کلک کریں گے اور ویٹ کریں گے تو similar process یہ evaluate کرے گا ہمارے queries اور چونکہ میں نے دو table آپ کے سامنے شو کرے گا cache کی بھاو copy اور دوسری futures کی بھاو copy ہم لوگ download کر چکے ہیں تو اب ہم لوگ futures کی بھاو copy یہاں جو ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں کلک کرنے کے بعد transform data کریں گے جیسے transform data کریں گے تو ہماری advance power query window open ہوگی وہ جو بھی queries process کرنے کے بعد ہماری advance power query window open ہوگی اب یہاں سے کیا کرنا ہے similar یہ normal ہے جو ہمارے power query میں اس کے بعد سیم چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے data آ چکے ہیں تو یہاں copy futures تو یہاں جو ہے close and load کر لیں گے close and load کرنے کے بعد سیم ہے new table اور new sheet پہ ہی ہم لوگ کرتے ہیں OK کلک کریں گے یہ تھوڑا processing میں time لے گا میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ جو ہے internet اور آپ کے system configuration پہ depend کرتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے بلکل یہ data successfully loading show ہو رہا ہے تو تھوڑا wait کر لیتے ہیں ہم 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 یہ data already insert کر رہا ہے اور یہ ہمارا data futures کی ہمارے پاس پچھلے 6 مہنے کی data آ چکی ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں یہ بھی data آ چکا یہ futures کی ہے اور یہ cash کی ہیں تو دوستو دیکھا کہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے future کی بھی اور cash کی بھی بہت کاپی جو کہ ہمارے screener میں use ہونے والا یہ data ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے تو بس دوستو آج کے لئے اتنا ہی اور دوستو جانے سے پہلے میں یہ جو ہے یہ اس کا لنک جو ہے اس data کو کو import کرنے کا link جو ہے web link وہ میں اپنے description box میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ اسے trial کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کے لئے اتنا ہی میرا ویڈیو دیکھنے بہت بہت شکریہ بہت شن ڈالواہ موسیقا